ہلو ایفرین ویڈیو موزوی بھی چینل آگا ہے آگا جو ویڈیو کا موضوع حاصل ہے وہ ہے جی وانی ایک کمپلیشن ان جیمنی مجھے تکیل دیو ایک سال ہو چکے ہیں جیمنی کے اندر آئے ہوئے تو میں بات کروں گا آج جی میں یہاں پر کیسے آیا تھا اور مجھے جوب یہاں پر کیسے ملی کیا کیا دفکلٹیز مجھے پیش آئی یہاں پر جیمنی کے اندر اور آپ کے لیے جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا یہاں پر اپورجونٹی ہے اس کے لیے میں لیکس ایک ویڈیو بھی پناہوں گا ڈیٹیل کے اندر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے اندر صرف اچیمنٹ کی بات کرتے ہیں یا وہ چیزیں جو میں نیکس جیر پیلی پلان کروں ان کو بر بات کریں گے اب ہی میں کوئی کلی جو اپنے آبارمنٹ کیا سفائی کرتا ہوں ویکنڈ کا دن ہے سیٹرڈے کا دن ہے آج کا کوئی کلی سفائی کرنے کے بعد ہم کرتے ہیں یہاں پہ لنچ اس کے بعد باہر نکلتے ہیں آپ کو کوئی کلی بتاتے ہیں کہ میرا یہاں پہ سال کیسا رہا میں نے کیا یہاں پہ کھویا کیا پھایا چلیں پھر موسیقی سب سے پہلے بات کرتے ہیں میری جنرلی کیسے سٹارٹ ہوئی تھی میں تقریبا سال پہلے یہاں پہ آیا تھا جنرلی کے اندر ہو جاب سیکر ویزا کی اوپر جو کے چھے مند کا ویزا تھا جس کے اندر ہمیں یہاں پہ جاب روم دی تھی ہم تھے تقریب پانچ لوگ تو سب کی الحمدللہ ون با ون کر کے جاب ہو گی تھی میری ہوئی تھی پانچ مند کے بعد وہ سب سے پہلا جو فیرسہ میرا کمپلیٹ ہوا ابھی سال کے بعد میں بھی ڈیفرن سٹی میں بھی موکا چکا ہوں جو کہ ہے فرنکپٹ پہلے میں بڑھلے میں جاب کرتا رہا ہوں وہاں پہ تقریب پانچ مند نے جاب کی ہے اس کے بعد سیم کمپنی کے اندر پہلے میں انٹرویو ہوا تھا جو کہ میں ریجیکٹ ہو چکا تھا لیکن الحمدللہ وانی ایر کے بعد میں دوبارہ سے وہی کمپنی جوئنگ کر رہا ہوں جہاں پہ میں جوگ کرنا چاہ رہا تھا اب نیکس بات کرتے ہیں کہ کیا کیا چیلنجز پیش آئی تھے چیلنجز سب سے پڑھے ہیں کہ آپ کو چوب پر ان میں پروبلم تو نہیں آتی لیکن آپ جب ڈیفرنٹ ایک انوائرمنٹ سے آئے ہیں تو آپ یہاں پہ چوک کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو کافی چرنجز آتے ہیں انٹرویو دیتے ہیں وہ خوزم آتی ہے یا پھر ٹیکنکل ٹیس ہوتے ہیں اب نیکس چو بات آگے چل کے کرتے ہیں تاکہ میں اگلا چو کام میں وہ بھی کر سکتا ہوں ساتھ اچھا ریگارڈنگ یا جاب سرچ میں ایک ٹیپ دینا چاہوں گا کہ یہاں پہ کافی سری کمپنی میں پاکسانی کام کرتے ہیں تو آپ ان سے پانٹیک کر کے ہلپ لے سکتے ہیں تو الحمدللہ مجھے تو کافی اچھے بھائی ملے تھے ڈیپنٹ کمپنیز نے جہاں پہ میں نے اپلائے کیا میری ہیلس کافی لوگوں نے کیا یہاں پہ جو پاکسانے ڈیپنٹ کمپنیز میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو مشرا ہے کہ اگر آپ کو پانٹا ہے جانے والا تو سکتے ہیں اچھا جیسے میں نے ویڈیو پلان کی تھی بیسے تو نہیں میں ریکارڈ کر پایا لیکن ایک ٹیپ یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ لینگویج اور آپ کی جو ڈرائیمنگ کا کورس ہے وہ آپ کو لکھرنا چاہیے چاہیے تریننگ اپنی کیونکہ سال تو ہو گیا میں نہیں کر پایا تو میرا جو نیکس پلان ہے وہ یہی ہے کہ میں لینگویج سیکھنا ہوں بڑی سیٹیز میں آتے ہیں تو آپ کو لینگویج سیکھنے کا موقع نہیں ملتا تو آئی ہائیلی اکمنٹ کہ آپ لینگویج سیکھنے کا سوچ دیں یہ بندہ میں نے نہیں سیکھی لیکن اب یہاں میرا آپ کو میند ہے اچھا یہ ایک بڑا چیلنج ہے وہ ہے کہ میں نے اپارٹمنٹ ہنٹ کا وہ بھی میں نہیں کر پایا کیونکہ میں نے ابھی ہیڈی چین کر لی ہے تو یہاں پہ مجھے کمپنی نے بھی پروائیڈ کر دی اپارٹمنٹ فائدہ فرس 3 مانتھ اس کے بعد جو میرا تارگیٹ ہے وہ ہے جی اپارٹمنٹ لانگ تم لینا تاکہ کل کو آپ کسی دوست کو یا کازن کو بھی یہاں بلا سکیں تاکہ وہ بھی بھی وزیٹ آگے یہاں تکرے اچھا جی آہا سیجو ڈیوڈے کازن میں ہر رہا تھا کہ میں نے یہاں کیا ہے ابھی باغی باتیں ہیں پہپن پہنچ کے رسطہ میں گرتا ہوں اچھا جی کلچرال جو ڈیفرنس ہے وہ ایک ریالٹی ہے تو انٹیگریٹ ہونے کے لیے بیٹھ رہی ہے آپ سے جل سے جلل لیگویج وہاں سیکھ لیں اس سے آپ کو کافی ہلپ ہوتی ہے کمپنی کے اندر بھی آپ کو پرفیشنل جو کمیونکیشن ہے اس میں کافی سری چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ کو وہ بھی سا سا ٹائم کے سیکھنی پڑتی ہیں سامنے اس بیلدن کے اندر ہے میرا اپارٹمنٹ تو بھی چلتے ہیں اندر اور باقی جو باتیں آپ سے اندر ہی کرتے ہیں اچھا جی ابھی بات کرتے ہیں تھوڑا سا کلچر کے بارے میں کے کلچر یہاں پہ کیسا ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کیسے ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ جو بات کرتے ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ پاکستان سے کمپیک ہے تو جیسے کہ پاکستان کے اندر کافی فلیکسیبل ہمارے ہاں ٹائم ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے ایون دو ان کے کچھ کوہدار ہوتے ہیں ان کے اندر ہی آپ نے کام کرنا ہوتا ہے لیکن ہماری جو اگلی سٹینڈ اپ ہے وہ دس وجہ ہوتی ہے تو آپ کو ہر صورت دس وجہ پہنچنا پڑتا ہے اگر آپ اس میں کچھ سیکنڈ بھی لیٹ ہے میڈ لیٹ ہے تو لیٹ ہی کنسیڈر ہوتا ہے تو یہ چیز آگئی یہاں پہ میں نے فالو کیا تقریبا پورے سال کے اندر میں ایک دفعہ صرف لیٹ ہوا تھا وہ بھی میری جو ٹرین ہے وہ خراب تھی وہ نہیں چلویتی اس ٹائم کے اوپر ایک چیز اور کہ آپ کو میٹنگ کے دوران بڑا پرو اکٹیو یہاں پہ رہنا پڑتا ہے آپ صرف اپنے کام سے کام نہیں رکھنا ہوتا لیکن آپ کو اپنی انپوٹ دینی پڑتی ہے ڈیفرنٹ جو ٹیم کے ٹاس ہوتے ہیں میٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو اپنی انگیجمنٹ شو کرنی پڑتے ہیں اگر پاک سامنے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی نے کوئی ہمارا کام کر دے گا کوئی کزن کر دے گا بائی کر دے گا لیکن یہاں پہ جو ہے آپ کو فلی انڈیپرننٹ ہونا پڑتا ہے ہر چیز آپ نے اپنا خود کرنی ہے آپ کو کھانا خود بنانا پڑتا ہے تو جب میں آیا تھا مجھے صرف چائے بنانی آتی تھی ابھی ساہا کچھ الحمدللہ آپ کا پاہی چوہنا بھی کھانا چاہنا خود بنانا لیتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ بہتری ہے جو پہلے اللہ آتے ہیں ابھی وہ والے نہیں ہیں یہ چیزیں ہیں جو آپ یہاں پہ آکے سے اچھا ابھی تھوڑی سی بات کروں گا ٹرائیول سے ریلیونٹ جرمنی کے اندر تو مجھے تھوڑا پت موقع ملا کہ میں نے ٹرائیول کیا ڈیفرنٹ سیڈیز کے اندر جیسے برلین میونک اور ابھی فرنکفرٹ میں ہمیں آ چکا ہوں تو یہاں بھی انشاءاللہ گھومیں گے بہت جلد تو اس کے علاوہ میں ابھی زرہ گھوم نہیں پایا یہ جرمنی کے ساتھ ہی کافی اور کنٹریز کے بارڈر لگتے ہیں جیسے پولینڈ ہا لگتا ہے چک ریپلک ہے آپ پروگ وگرہ جا سکتے ہیں بس کے اوپر جا سکتے ہیں ٹرینک اوپر بھی جا سکتے ہیں لیکن ابھی تک موقع مجھے نہیں ملا کہ میں وہاں پر جا سکتا تو انشاءاللہ فائدہ دیس ہے یہ بھی میرا پلان ہے کہ آپ اندھی بھی انکرنٹس کے در جاؤں کچھ جا کے وہاں پر ایکسپورٹ کر سکوں اگر آپ کو جزئر میں کوئی بھی پہلی آدیہ کوئسن آتے ہیں تو آپ وہ مجھے آپ میری انسٹاگرام آئیڈیا میسیج کر رہے ہوں یا یوٹیوب ویڈیو کے نیچے لکھیں کومنٹ سیکشن پر تو میں اس کے بارے میں بات کروں گا ان کے لئے آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کے آنگا اور انڈ پر میں بتانا جاؤں گا کہ جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں میں یہاں پر آیا تھا تو اس کے بارے میں ایک اور فیچر میں ویڈیو پرناوں گا اس کے اندر اے ٹو زی میں میں ڈیٹیل مینشن کروں گا کہ جا سکتے ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہے اور کتنا اس میں ٹائم لگنا ہے کتنی آوی کاسٹ آنی ہے یہ سارے جو کنسرز ہیں ان کو میں کلیر کروں گا انشاءاللہ فیچر کی ویڈیو کے اندر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چلدو کو کیسے سکائب اور آپ سے میٹھتا ہیں پر نئی ویڈیو ساکتے ہیں نافذ